السلام علیکم ورحمت اللہ امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کے لئے ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ باردار ربیل اول کو جو ہم لوگوں نے سب سے پہلا اعتجاجی مارچ فرانس کی ایمبیسی کی جانب کیا اس میں شیلنگ ہوئی سارا کچھ ہوا لیکن حکومت سے جو ہمارا مذاکراتی فیس تھا اس کی پہلی شک پر عمل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ او آئی سی میں کل اجلاس ہوا او آئی سی کا تمام مسلم مالک کے فورن منسٹرز وہاں پر موجود تھے اور پاکستان نے اس بات کی پہل کی اور قراردات پیش کی جو کہ متفقہ طور پر منظور ہوئی جو پستخانہ خواہ کے فرانس کی جانب سے شائع کیے گئے تھے اس کے خلاف اور دنیا میں پہلی مرتبہ عالمی سطح پر پندرہ مارچ کو جو دن ہے وہ observe کیا جائے گا in order to combat اسلامفوبیا تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جانب سے اتنا بڑا سٹپ لینا جب آپ کرزوں میں مکروز ہوں جب آپ کی اوپر سوگس ہم کی سینکشنز لگی ہوں جب آپ فی ٹی ایف کا آئی ایم ایف کے اتنے معاملات بنے میں ہوں اس کے باوجود یہ سارا سٹپ لینا یہ خراج تحسین کے لائق ہیں وہ تمام نوجوان جو مسلم طلبہ محاص کے پلیٹ فارم پہ اس دن تمام تنظیمات کے ساتھ ملکے سوائی پی ایم ایس او ایم ایس ایف اور دیگر تنظیمات کے ساتھ ملکے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اب جو دوسری بات تھی کہ ایف آئی اے کے سائبر قائم ونگ میں نامو سے رسالت سیل بنایا جائے اس میں جو جو ٹیکنکیلٹیز تھی وہ ہمارے بکلا پینل دیکھ رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کروایا جائے گا وہ فرانسیزی سفیر کو ملک سے باہر بھیجنے کا ہے اور اس پہ حکومت نے کہا تھا کہ اسمبلی میں چیز ڈسکس ہوئی گی تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے عرقین کیا کرتے ہیں اور جب بھی یہ معاملہ اسمبلی میں جانے لگے گا تو انشاءاللہ سٹیٹ یوت پارلیمنٹ کے اور متفقہ طور پر مسلم طلبہ محاذ کے جتنی تنظیمات ہیں اس کے تمام نمائندے اور کارکنان پاکستان اپنے اپنے علاقے کے ایمنیس سے جا کے خود ملیں گے وفود کی صورت میں اور یہ امپلیمنٹ کروائیں گے قراردات کو بھی انشاءاللہ ہمارے اختیار میں جو ہوا میں اس امت سے اور پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہ کردار ادا کریں گے پاکستان ہمیشہ زندہ